بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھا اردو میں وہ استعمال نہیں ہوتے ہیں تو وہ جو پانچ لفظیں وہ آپ نے کومنٹ سیکشن میں لکھ دینا ہے کہ یہ وہ پانچ لفظیں اور ساتھ میں ان کا ترجمہ بھی لکھ دینا ہے تاکہ یہ آپ کو یاد ہو جائیں اور دوسری بات آپ نے یہ مجھے بتانی ہے کہ ہم اس طرح سے لفظی ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ لے کے چلیں یا پھر ہم لفظی ترجمہ سورہ فاتحہ سے شروع کرنے وہ ایک بلکل سیپریٹ ہم لیسن اپنا بنا لیں اور سورہ فاتحہ سے ورڈ ٹو ورڈ ہم قرآن کا ترجمہ ایکسپلین کرنا شروع کر دیں اگر ہم نے ایک پارہ بھی کر لیا تو میرا خیال ہے ہم لوگ بہت سارے ہزاروں الفاظ قرآن مجید کے سیکھ جائیں گے تو یہ رائے بھی آپ مجھے ادھر یوٹیوب پہ کومنٹ سیکشن میں لکھ کے بتا دیجئے میں وہاں پہ آپ سب کے کومنٹس دیکھتی ہوتی ہوں اچھا اب آتے ہیں تفسیر کی طرف کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم ترجمہ اور تفسیر دونوں ایک ساتھ کریں گے تو پھر لیسن ہمارا بہت لیندی ہو جائے گا لمبہ ہو جائے گا یا پھر یہ ہوگا کہ مجھے پھر تفسیر شورٹ کرانی پڑے گی جبکہ آپ کو پتا ہے تفسیر بھی جو سبجیکٹ ہے تفسیلی سبجیکٹ ہے اس کو تفسیر سے پڑھنا پڑھا جائے پھر ہی مزہ آتا ہے اور اگر ایک ایک دو دو آیتیں ہم کرائیں گے اگر میں تفسیر کی فرض کریں زیادہ آیتیں نکال لیتی ہوں اور ترجمہ کی کم آیتیں ہوں تو ابھی ترجمہ ہمارا پیچھے رہ جائے گا تفسیر آگے نکل جائے گی ترجمہ میں یہ ہے کہ ترجمہ میں ایک ایک آیت دو دو آیت بھی اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں اچھے خاصے بیس پچیس الفاظتوں ہمارے سمجھنے والے آ جاتے ہیں تو اس میں مجھے سب کی رائے کا انتظار ہے آپ لوگ بتائیے گا جو بھی ترتیب آپ کے ذہن میں ہو بہتر سے بہتر اور آپ نے ذہن میں یہ بھی رکھنا ہے کہ اس میں یوٹیوب کے اوپر آپ پرانے سٹوڈنٹس بھی ہیں جو واتس اپ پہ ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں اور ہمارے نئے سبسکرائبرز بھی ہیں جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے یا جو فیوچر میں دیکھیں گے ہمیں فیوچر میں ہماری ویڈیوز وغیرہ دیکھیں گے تو ان کو ذہن میں رکھ کے بھی آپ مشورہ دیجئے گا ایسا کہ جو ان کے پوائنٹ اوف یو سے بھی ایزی ٹو لسن ہو ایزی ٹو کمپرہینڈ ہو اور ان کو ہمارے ساتھ چلنا ہمارے ساتھ چلنا آسان ہو جائے ان کے لئے بھی شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلمو اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اللہ پر جھوٹ باننے کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں سب سے بڑا جو جھوٹ ہے وہ ہے غیر خدا کو خدا ثابت کرنا یعنی جتنے مذاہب دیگر مذاہب ہیں کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا کسی نے موسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کی شان میں مبالغہ کیا اور بدت یہ بھی اللہ پر جھوٹ باننے کی ایک صورت ہوتی ہے اللہ کی شریعت کے اندر اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام ٹھہرانا حرام کو حلال ٹھہرانا یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے اور اسی طرح سے بغیر علم کے اپنے گمان سے باتیں کرنا کہ مجھے تو لگتا ہے اللہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے مجھے تو لگتا ہے جیسے ہوتا ہے نا خواتین کی عادت ہوتی ہے کچھ غلط ہو جاتے ہیں کہ کہہ دیتی ہیں مجھے لگتا ہے اللہ مجھے سزا دے رہا ہے بھئی اب آپ کو کیسے پتا کہ اللہ آپ کو سزائی دے رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالی آپ کو عزمار رہے ہو ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے آپ کو بہت بڑی مصیبت سے بچایا ہو یا آپ نے کیسے عزیوم کر لیا کہ آپ کے ساتھ جو حالات ہوئے ہیں وہ آپ کی کسی گناہ کی سزائی ہے یہ تو ہم نہیں کر سکتے نا تو اللہ پر بات کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے عام خواتین نے یہ عادت بنائی ہوئی ہے کہ دیکھو فلان کتنے اچھے حال میں ہیں اللہ نے اس کو کتنا اچھا رکھا ہوا ہے اللہ نے اس کو کتنا اچھا سلہ دیا ہے بھئی کسی کے ظاہر کو دیکھ کے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کسی کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے ایک صحابی تھے ان کا انتقال ہو رہا تھا تو جب ان انتقال ہو رہا تھا تو ان کی والدہ نے کہا جا بیٹا تجھے جنت مبارک ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہیں جو اللہ پر حکم بانتی ہیں تو تمہیں کیسے پتا کہ وہ جیسے ہی مریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے کیا پتا انہوں نے کسی کے غیبت کی ہو یا کسی کا کوئی اور حق مارا ہو اب دیکھیں صحابی رسول ہیں اور ان کے لئے بھی یہ کہنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جو چیزیں آپ کو پتا نہیں ہیں جو آپ کے علم میں نہیں آسکتی ہیں کسی بھی طرح سے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ بے سنت باتیں نہ کیا کریں تو بے سنت باتیں نہیں مو سے نکالنی چاہیے جیسے عام لوگ کسی کو بھی شہید کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے تو اس کو بھی شہید قرار دے دیا جاتا ہے اور کوئی اگر جو ہے نا کوئی اچھے حال میں ہے تو کیا ہے کہ جی وہ اس کے نیک عمال کا صلح ہے ایسے تھوڑی ہوتا ہے دنیا کے مالوں مطا کسی کے نیک ہونے پر دلیل تھوڑی ہے اور اگر دنیا کی سختیاں کسی پر آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو وہ تو اپنے شامت عمال میں پھستا ہوا ہے اللہ نے اس کو سزا دیئے بھئی آپ کو کیسے پتہ ہے سب سے زیادہ جو سخت حالات آتے ہیں وہ نبیوں پر آتے ہیں وہ اولیاء پر آتے ہیں وہ علماء پر آتے ہیں تو کیا وہ اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے تو اللہ پر جھوٹ باننا یا اپنے دل کی واتیں مو سے نکالنا یہ منع ہے اسی طریقے سے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ شریعت کے معاملے میں جو ہے نا بہت آسانی سے حکم لگا رہی ہوتے ہیں مثال کے طور پر بغیر علم کے اب جیسے رنگین برکہ ہے رنگین ابائیہ ہے کسی نے رنگین ابائیہ پینا تو اس کو کہہ دیں گی یہ تو حرام ہے یہ تو حرام ہے تم نے دوسرے رنگ کا ابائیہ کیوں پینا یا تم چہرہ کھلا رکھتی ہو تو چہرہ کھلا رکھنا تو حرام ہے یہ تو گناہ ہے اب یہ جو دو لفظ ہیں نا حرام اور گناہ یہ لفظ بہت یوں سمجھیں شریعت کے اندر جس چیز پر بہت سختی ہوتی ہے یا جس کے لیے وعید آئی ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں حالانکہ رنگین ابائیہ پہننا منع نہیں ہے کلر فل ابائیہ پہننا جائز ہے اب اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ ہے یہ بھی گناہ ہے یہ بھی گناہ ہر چیز ہی گناہ ہے وہ گناہ نہیں ہے عورت کلر پہن سکتی ہے منع یہ کیا گیا ہے مزین ابایا نہ ہو جسم کو دکھانے والا نہ ہو اٹریکٹیو نہ ہو اس کے علاوہ تو رنگ تو منع نہیں ہے کوئی بھی ڈیسنٹ سا سوبر سا سٹل سا کلر جو انوائٹنگ زیادہ نہ لگے زیادہ دوسروں کی آئیس کو انوائٹ کرنے والا نہ ہو تو اگر آپ کو کوئی بھی کلر پسند ہے وہ آپ پہن سکتے ہیں اب یہ انسان جو پرہیزگار خاتون ہوگی وہ خود ہی سمجھے گی کہ اس کو شوخ پنک کلر کا آبایا نہیں پہننا چاہیے اس کو ریڈ کلر کا بھڑکتا وہ آبایا نہیں پہننا چاہیے آبایا پہننے کا مقصد ہے خود کو چھپانا ہائی لائٹ کرنا نہیں تو جب پیسٹل شیڈز آتے ہیں جو اردی ٹونز آتی ہیں گری اگر آپ پہننا چاہتے ہیں یا آپ خاکی سا جو کلر ہوتا ہے کیمل کلر کیمل براؤن کلر وہ آپ پہننا چاہتے ہیں یا اس طرح سے کوئی اور اس طرح کے نیوٹرل شیڈز آپ پہننا چاہتے ہیں آپ بالکل پہن سکتے ہیں کوئی منہ نہیں ہے تو وہ مجھے ایک عورت سٹوڈنٹی دی تو وہ کہنے لگی کہ وہ فلان جو ہے نا آبایا جو لیتی ہے تو وہ اسکاف لیتی ہے وہ جو تکونی والا اسکاف ہوتا ہے تو میں نے اس کو کہا یہ تو حرام ہے یہ تو گناہ اللہ کی بندی کوئی حرام نہیں ہے کس نے کہا ہے حرام ہے اچھا ہے وہ اسکاف لے رہی ہے چہرہ نہیں بھی چھپا رہی ہے اچھا چہرہ چھپانے کے اندر بھی کیا ہے کہ اختلاف ہے اب میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گی نہیں تو ہر بندہ جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی شوٹ گلی نکال لے گا لیکن چہرہ چھپانا نہ چھپانا اس کے اندر اختلاف ہے یعنی بعض ہمارے فقہہ اکرام نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ چہرہ کھلا بھی رکھا جا سکتا ہے تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ ضرورت ہے مجبوری ہے تو اتنی گنجائش ہے شریعت کے اندر کہ اگر عورت باہر ہے اور اس کا چہرہ کھل جاتا ہے یا مجبوراں کھولنا پڑتا ہے تو کھل سکتا ہے نو پرابلم تو لیکن افضل یہی ہے فی زمانہ یہی ہے کہ چہرہ بھی چھپانا ہے چہرے کا بھی پردہ ضروری ہے ٹھیک ہے اس میں انشاءاللہ میں مفصل کوئی ویڈیو بناوں گی چہرے کے پردے کے اوپر اور اب آیا کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ تو اللہ پر جھوٹ باننے کی کتنی قسمیں ہو گئیں چھ ساتھ یہاں پر میں نے بیان کر دی اور جو فی زمانہ جو ہم لوگ کو تاہی کرتے ہیں وہ بھی میں نے بتا دیا تو اس سے بچنا چاہیے عام گفتگو کے اندر احتیاط کرنی چاہیے ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جس بات کی ہم اپس دلیل نہیں ہے بس اس کے بارے میں اللہ پر بات نہیں کرنے اولائی قیع رزون علی ربہم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے وَيَقُولُ الْأَشْحَاد اور گواہی دینے والے کہیں گے هَا أُولَئِ الَّذِينَ قَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ باندھا اپنے رب پر عَلَى لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی لانت ہے ظالموں پر یعنی ظالم قوم وہ جو اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں اور افتراء کرتے ہیں صدق اللہ لزیم آج میں اتنا ہی رکھتی ہوں ایک ہی آیت ہوئی ہے کیونکہ آپ جا آپ کا ترجمہ بھی ہوا ہے تو میں آپ سب کے کومنٹس کا ویٹ کروں گی تو جو بھی ترتیب آپ لوگ سجیسٹ کریں گے جس پہ سب کا اتفاق ہوگا میکسیمم جن لوگوں کا اتفاق ہوگا جس ترتیب پہ اسی ترتیب پہ انشاءاللہ اسباق آئیں گے ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم وطب علینا انکانت التواب الرحیم برحمت کا یا ارحمت الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ